محترم سامعین ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صل البردین دخل الجنہ یعنی جس نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف دو نمازیں ادا کی جائے اور باقی نمازوں کو چھوڑ دی جائے یا ان میں تساہل برتا جائے بلکہ پانچوں نمازوں کی پاوندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور پانچوں نمازیں دخول جنت کے اسباب میں سے ہیں لیکن اگر کوئی شخص مزید احتمام سے خصوصی طور پر صلات فجر اور صلات عصر کی پاوندی کرتا ہے تو اسے خاص فضیلت حاصل ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا کیونکہ صبح کا وقت میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے اور عصر کا وقت اپنے تمام کاموں کو اور اپنی تجارتوں کو نپٹانے کا وقت ہوتا ہے تو ان اوقات میں نماز پڑھنا نماز کی پاوندی کرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ دوسری نمازوں کا بدرجہ اولہ پاوند ہوگا اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق پانچوں وقت کی نماز پاوندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے آمین واللہ عالم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد